ملے رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایسٹی ایو فیشل دوستو آئی سی سی بارت نواز نکلا پاک بارت کرکٹ تنازہ پاکستان گھٹنگ میں بترین فیصلہ سنا دیا دوستو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چونیشی ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایسٹی ایو فیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ میرپانیز کو سبسکرائب کر لیں دوستو پاک بارت کرکٹ تنازہ کا آئی سی سی کی ڈسٹیبیوٹ ریجولیشن کمیٹی نے فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کا کیس خارج کر دیا ہے انٹرنسٹر کرکٹ کونسل آئی سی سی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دسٹیبیوٹ ریجولیشن کمیٹی کی جانب سے بنائے جانے والی ڈسٹیبیوٹ پینل نے بارت کرکٹ تنازہ پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تین روز کی سماعت اور دونوں اطراف سے زبانی اور تحریبی دلائل کے بعد دسٹیبیوٹ پینل نے بارتی کٹٹ بورڈ پی سی بی کے بارتی کٹٹ بورڈ بی سی سی آئی کے خلاف دعویٰ کو مسترد کر دیا ہے آئی سی سی کی جانب سے دیئے جانے والے فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہیں کی جا سکتی آئی سی سی کی جانب سے پاکستان کو درخواست کو کیوں حارس کیا گیا ہے اس حوالے سے تو سیڈی فیصلے کے مندرجبات کے بعد ہی علم ہو سکے گا دوستو خیال رہے کہ سابق شرمین نجم سیٹی کے دور میں پاکستان کی کٹٹ بورڈ پی سی بی نے دوزار چھوڑا میں تر متنازہ بک تری کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں کے برمیان چھے سیریز ہونا تھی جن میں چودہ ٹیسٹ تیس ونڈے انٹرنیشنل اور بارہ ٹی ٹونٹی شامل تھے لیکن بارتی بورڈ نے مہادی کی خلاف ورزی کی پی سی بی نے آئی سی سی میں دائر اپیل میں موقف اتیار کیا تھا کہ دوزار چھوڑا میں ہونے والی مہادی کے بعد اگر پاکستان بارت کے ساتھ دو طرفہ سیریز نہیں کہلا تو پاکستان کو سیریز نہ ہونے سے باری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کی گٹ بورڈ نے اپنی اپیل میں بارت پر ستر میلین ڈالر جرمانہ آئیت کرنی کی درخواست کی تھی تاکہ پاکستان کی گٹ بورڈ پی سی بی کو ہونے والی نقصان کا آزالہ ہو سکے بارتی بورڈ کا موقف رہا ہے کہ ان کی حکومت سیریز کلنے کی اجازت نہیں دے رہے انٹرنیشنل کنٹ کانسل کی ڈیٹیبیوٹ ریزیلیشن کمیٹی نے پاکستان کی اپیل پر تین روز سماک کی جس پر فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کی اپیل کو مصرد کر دیا گیا ہے موسیقی